بینا دوائی کے اور بینا مارے چوہے کو گھر سے بھگانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ گھر میں چوہے ہونا مطلب نقصان کے ساتھ ساتھ کئی ساری بیماریوں کو نمنطرن دینا کئی لوگ گھر میں آنے والے چوہوں سے پریشان رہتے ہیں لیکن ان کو مارنا نہیں چاہتے اس لیے وہ چوہوں کو مارنے کی دوائی کا استعمال نہیں کرتے ہیں چوہے مارنے کی دوائی کو استعمال کرنے کا نقصان یہ ہے کہ چوہے گھر کے کسی بھی کونے میں دوائی کھا کر مر جاتے ہیں اور پھر بدبو کرنے لگتے ہیں ہم کو تب ہی پتہ لگتا ہے کہ چوہاں مر گیا ہے جب گھر میں کہیں سے بدبو آنے لگتی ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جس میں آپ چوہوں کو بینا مارے گھر سے بھگا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ طریقے فٹکری فٹکری چوہوں کو بھاگنے کی ایک بہت ہی کارگردوائی ہے چوہوں کو فٹکری بلکل بھی پسند نہیں ہوتی اور یہ فٹکری کے آس پاس بھی نہیں جاتے ہیں آپ کو اپنے گھر میں جہاں چوہے زیادہ آتے جاتے ہو وہاں فٹکری کو پیس کر پاوڈر بنا کر پھیلا دینا ہے آپ چاہیں تو فٹکری کو پانی میں گھول کر اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں جس جگہ پر آپ نے فٹکری کو پاوڈر بنا کر ڈالا ہے یا فٹکری کے پانی کو سپری کیا ہے وہاں سے چوہے بھاگ جائیں گے پپرمنٹ پپرمنٹ چوہوں کو بھاگنے کی ایک بہت اچھی ترکیب ہے آپ کو بس پپرمنٹ کا سپری اس جگہ کر دینا ہے جہاں چوہے آتے ہو یا جہاں ادھیک چوہے ہو 28 گھنٹے کے اندر آپ کے گھر سے سارے چوہے بھاگ جائیں گے کپور کپور چوہوں کو بھگانے کے لیے ویوش کر دیتا ہے کپور کی مہک چوہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں بھی چوہے کا بل ہو یا جہاں سے چوہے آتے جاتے ہو وہاں پر کپور کو پیس کر پھیلا دے ایسا کرنے سے چوہے گھر سے بھاگ جاتے ہیں چوہے کپور کی مہک کے آسپاس بھی نہیں ٹکتے اس لیے یہ بہت ہی کارگر اپائے ہوتا ہے تمباکو تمباکو کو آنٹے کی لوئی میں لپیٹ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور پھر اس کو گھر میں جگہ جگہ پھیلا دیں جب چوہے اسے کھائیں گے تو وہ گھر سے باہر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ تمباکو کے پانی کا سپری بھی چوہے بھگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پرباوی ہوتا ہے لال مرچ لال مرچ کا پاوڈر یا لال مرچ کا سپری چوہے کے بل کے پاس یا جس جگہ سے چوہے آتے جاتے ہوں کر دیں چوہے چوبیس گھنٹے کے اندر گھر سے بھاگ جائیں گے اگر دوبارہ پھر چوہے واپس آ جائیں تو دوبارہ پھر سے لال مرچ پاوڈر یا سپری کر دیں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ اپنے وچار ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اگر پسند آیا تو ہمیں سبسکرائب کرنا اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں دھنیواد